بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسار اسلامیک چینل آج جو معلومات میں آپ کے لئے لایا ہوں وہ ہے گردوں گردوں کو نقصان پہنچانے والی آٹھ گزائیں وہ ایسی کون سی گزائیں ہیں جو گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے گردے جسم سے فاضل مادے خارج کرنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق انسانی گردے رزانہ دو سو کورس خون میں سے دو سو کورس فاضل مادے نکالتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جسم کو توا نہ رکھتے ہیں ساتھ ہی بلڈ پریشر میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری گزا گردوں کی کارگردگی پر اثر انداز ہوتی ہے اس میں بہت سی گزائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گردوں کے کام کو مشکل بنا دیتی ہیں لہٰذا گردوں کو بیماری سے بچانے کے لئے ایسی گزاؤں کو مناسب مقدار میں لینا چاہیے اس مقالعہ میں آٹھ ہیسی گزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو گردوں کی کارگردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جن میں سے کچھ مناسب مقدار میں کھانی چاہیے جب کہ کچھ کا استعمال یکثر ترک کر دینا چاہیے جن میں گائے کا گوشت پہلے نمبر پر گائے کا گوشت گوشت میں پروٹین ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں مسلز بنانے کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن گردوں کے لئے انہیں کام ملانا مشکل ہو جاتا ہے گردوں کو اپنا کام انجام دینے کے لئے فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گوشت میں فیٹس زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو گردوں میں میکروفیس سیلز بناتے ہیں جو گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں گوشت میں موجود چیئر پیورائن ہوتی ہیں جو یورکیسٹ کی پیدابار کو بڑھاتا ہے عام طور پر گردے یورکیسٹ کو پاہر نکال دیتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں پیورائن لیتے ہیں تو یہ گردوں کی پتری کا باعث بنتا ہے نمک نمبر ٹو ہے نمک سالٹ سوڈیم ہمارے جسم میں لیکوڈ کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے پوٹائشیم کی مدد سے سوڈیم پون کو اتنا پانی فراہم کرتا ہے کہ وہ گردوں میں سے آسانی سے نکل سکے اگر آپ زیادہ نمک کا استعمال کریں گے تو گردوں کو اسے پتلا کرنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے گردوں کی صفائی کا کام انجام دینے والے اجسام نیفرونس کو نقصان پہنچتا ہے تیار کھانوں میں حتیٰ کی میٹھی چیزوں میں بھی نمک ہوتا ہے نمک کی مقدار میں کمی کرنے کے لیے تازہ بنے کھانوں کا استعمال کریں ساتھ ہی پوٹائشیم والی چیزیں کائیں تاکہ جسم میں سوڈیم اور پوٹائشیم کا توازن پر قرار رہے یہ توازن جسم میں پانی کی مقدار مناسب رکھنے کے لیے انحاج ضروری ہے کیفین ہم میں سے اکثر لوگوں کی صبح کا آغاز جائز سے ہوتا ہے نمبر تین پہ ہے کیفین پھر شام کے وقت اور دن میں بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے ایک دوکہ پینے پڑھ جاتے ہیں لیکن کیفین کے دوران خون کو دیس کرتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پیشر پڑھ جاتا ہے کیفین پشاپ آور بھی ہوتی ہے اس لئے گردوں میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے اور پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے کام مقدار میں تو کیفین نقصان دے نہیں لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں میں پتھری کا باعث بھی بنتا ہے اگر دن میں دو یا تین کپ سے زیادہ کیفین والے مشروع کا استعمال نہ کیا جائے اور زیادہ پانی پیا جائے تو پھر فکر کی بات نہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ انرجی یا سوڈا ڈرنک کی بجائے صرف کافی یا چائے کا استعمال کریں سوڈا اور انرجی ڈرنک نمبر چار یہ ڈرنک خوش زائقہ اور توانائی سے برپور تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں سوڈا اور انرجی ڈرنک صحت کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں اس لئے انہیں غزات سے ختم کردینے سے گردوں پر دباؤ کم ہوگا اور صحت بھی اچھی ہوگی ان مشروبات میں کیفین اور شکر کے علاوہ موزرس سہت رنگ اور کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں کیفین نہ صرف پشاب آور ہوتی ہے بلکہ انرجی یا سوڈا ڈرنک سے حاصل ہونے والے شکر کی مقدار ہمارے جسم کی ضرور سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جسے باہر نکالیں کے لئے گردوں کو بہت زیادہ پشاب قارش کرنا پڑتا ہے ان کی ڈرنکس کا زیادہ استعمال ہائی بڑا پیشر کا باعث بنتا ہے جسے گردوں کو نقصان پہنیتا ہے اور ان کی کارگردگی متاثر ہوتی ہے سویٹنر شکر کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لئے ہم ڈائیٹ سوڈا پینا پسند کرتے ہیں لیکن اس میں موجود آرٹیفیشل سویٹنر ہمارے لئے اسی طرح نقصان دے ہیں جیسے کوئی اور میٹھا مشروب تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ روزانہ ڈائیٹ سوڈا پینے سے گردوں کی کارگردگی متاثر ہوتی ہے سوڈا ڈرنگ کوئی بھی ہو صحت کے لئے نقصان دے ڈیری پروڈکٹ ڈیری پروڈکٹس دودھ سے بنی اشیا غزائیت سے بھربور ہوتی ہیں یہ ہماری غزاء کا صحت پخش حصہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دے ہوتا ہے دودھ میں موجود کیلشیم گردوں میں پتری پیدا کر سکتا ہے کیلشیم کی صفائی کے لئے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس طرح گردے پروٹین کی بھی صفائی نہیں کر پاتے اور جسم میں اس کا لیول خطرناک حد تک بڑھتا جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ گردے کے مریضوں میں دودھ سے بنی اشیا کے اس مال کام کرنے سے ڈائلسز کی ضرورت بہت بات میں پڑتی ہے ناکس خزائیں ایسی سبزیاں یا پھل جن پر کیڑے مار دعاوں کا سپری کیا گیا ہو وہ بھی ہمارے لئے معذرے صحت ہوتی ہیں کیونکہ زہریلے کیمیکلز ان میں سرائد کر جاتے ہیں جب ہم یہ پھل یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم ان کیمیکلز کو باہل نہیں نکال پاتے اور ہمارے جسم ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تکسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ کردے کے شدید مرض میں مطلع لوگوں میں کیڑے مار دعاوں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جسم میں پانی کی کمی کے وجہ سے گردوں میں پتھری کا باعث بھی بنتا ہے اگر دن میں دو یا تین کپ سے زیادہ کیفین والے مشروع کا استعمال نہ کیا جائے اور زیادہ پانی پیا جائے تو پھر فکر کی بات نہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ انرجی یا سوڈا ڈرنک کی بجائے صرف کافی یا چائے کا استعمال کریں سوڈا اور انرجی ڈرنکس نمبر چار یہ درنکس خوش ذائقہ اور توانائی سے برپور تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسائل بھی پیدا کرتے ہیں سوڈا اور انرجی ڈرنکس صحت کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں اس لئے انہیں غزا سے ختم کردینے سے گردوں پر دباؤ کم ہوگا اور صحت بھی اچھی ہوگی ان مشروعات میں کیفین و شکر کے علاوہ موزرے صحت رنگ اور کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں کیفین نہ صرف پشاپ آور ہوتی ہے بلکہ انرجی یا سوڈا ڈرنکس سے حاصل ہونے والے شکر کی مقدار ہماری جسم کی ضرور سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جسے باہر نکالیں کے لئے گردوں کو بہت زیادہ پشاپ کارش کرنا پڑتا ہے ان کی ڈرنکس کا زیادہ استعمال ہائی بڑا پیشر کا باعث بنتا ہے جس سے گردوں کو نقصان پہنیتا اور ان کی کارگردگی متاثر ہوتی ہے سویٹنر شکر کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لئے ہم ڈائیٹ سوڈا پینا پسند کرتے ہیں لیکن اس میں موجود آرٹیفیشل سویٹنر ہمارے لئے اسی طرح نقصان دے ہیں جیسے کوئی اور میٹھا مشروب تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ روزانہ ڈائیٹ سوڈا پینے سے گردوں کی کارگردگی متاثر ہوتی ہے سوڈا ڈرنک کوئی بھی ہو صحت کے لئے نقصان دے ہیں ڈیری پروڈکٹ ڈیری پروڈکٹس دودھ سے بنی اشیا غزائیت سے بربور ہوتی ہیں یہ ہماری غزاء کا صحت پخش حصہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دے ہوتا ہے دودھ میں موجود کیلشیم گردوں میں پتری پیدا کر سکتا ہے کیلشیم کی صفائی کے لئے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس طرح گردے پروٹین کی بھی صفائی نہیں کر پاتے اور جسم میں اس کا لیول خطرناک حد تک بڑھتا جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ گردے کے مریضوں میں دودھ سے بنی اشیا کے اس مال کام کرنے سے ڈائلسز کی ضرورت بہت بعد میں پڑتی ہے ناکس قضائیں ایسی سبزیاں یا پھال جن پر کیڑے مار دواؤں کاسپری کیا گیا ہو وہ بھی ہمارے لئے موزرے صحت ہوتی ہیں کیونکہ زہریلے کیمیکلز ان میں سرائیت کر جاتے ہیں جب ہم یہ پھال یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم ان کیمیکلز کو بائے نہیں نکال پاتے اور ہمارے جسم ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تیکسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ گردے کے شدید مرض میں مطلع لوگوں میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ کوئی بھی ہو صحت کے لئے نقصان دے ڈیری پروڈیکٹ ڈیری پروڈیکٹ دودھ سے بنی اشیا وزائیت سے بربور ہوتی ہیں یہ ہماری غذا کا صحت بخش حصہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کا خد سے زیادہ استعمال نقصان دے ہوتا ہے دودھ میں مجود کیلشیم گردوں میں پتھری پیدا کر سکتا ہے کیلشیم کی صفائی کے لئے گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس طرح گردے پروٹین کی بھی صفائی نہیں کر پاتے اور جسم میں اس کا لیول خطرناک حد تک بڑھتا جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ گردے کے مریضوں میں دودھ سے بنی اشیا کے اس مال کام کرنے سے ڈائلسز کی ضرورت بہت بات میں پڑتی ہے ناکس خزائیں ایسی سبزیاں یا پھل جن پر کیڑے مار دواؤں کاسپری کیا گیا ہو وہ بھی ہمارے لئے موزرے صحت ہوتی ہیں کیونکہ زہریلے کیمیکلز ان میں سرائط کر جاتے ہیں جب ہم یہ پھل یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم ان کیمیکلز کو بائے نہیں نکال پاتے اور ہمارے جسم ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تکسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ گردے کے شدید مرض میں مطلع لوگوں میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینکس فار واجنگ اللہ حافظ واؤں کاسپری کیا گیا اور وہ بھی ہمارے لئے موزرے صحت ہوتی ہیں کیونکہ زہریلے کیمیکلز ان میں سرائد کر جاتے ہیں جب ہم یہ پھل یا سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم ان کیمیکلز کو بائے نہیں نکال پاتے اور ہمارے جسم ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تیکسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ کردے کے شدید مرض میں مطلع لوگوں میں کیڑے مار دعاوں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تیکس فار واشنگ اللہ حافظ اس میں مطلع لوگوں میں کیڑے مار دعاوں کے اثرات پائے جانے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تیکس فار واشنگ اللہ حافظ لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تیکس فار واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ